بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی ظاہری احسان نظر نہیں آتا اور اس صورت کا نام بلد ہے ظاہرہ کے پہلی آیت میں بلد کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے لا اقسم بحاظ البلد یعنی اس بلد سے مراد شہر امن یعنی مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی کھا رہے ہیں اور اس صورت کو تین قسموں کے ساتھ شروع کیا ہے تین چیزوں کی قسم کھا گیا اللہ تبارک و تعالی نے جواب قسم کو ذکر کیا ہے اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ جو آیات اور صورتیں حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں لہذا صورت البلد جو ہے یہ مکی صورت ہے اس میں جو احسان آزم ذکر کیا وہ یہ یہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے گویا ہے کہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے ہم نے تمہاری لئے دو آنکھیں نہیں بنائیں تو گویا کہ اس انسان کے اللہ نے دو آنکھیں بنائیں وشفتہ دو ہونٹ بنائیں و لسان اور ایک زبان بنائیں و حدینا ہون نجدین پھر اس کو ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف ہدایت کر دی تو گویا کہ جسمانی اور روحانی دو نعمتوں کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے کہ جسمانی نعمت تو یہ ہے کہ اس کے جسم کو ایسا مکمل اور کامل بنائے کہ اس کی آنکھیں دیکھنے کی دو اس کی ہونٹ جو دو بنائے اور پھر اس کے اندر ایک زبان رکھی ہے اور اس سے اشارہ کر دیا کہ اس کی جتنی بھی ظاہری جتنی حواس ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے تو جسمانی اعتبار سے اتنا موتدل اور متوازن اس کو پیدا کیا پھر روحانی اور ایمانی ترقی کے لیے دو گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اس ایمان اور کفر کی دو گھاٹی ہیں اس کے سامنے واضح روشن کر دیں کہ ایمان کے راستے پر قدم رکھے یا یہ کہ کفر کے راستے پر قدم رکھے تو اس کو اختیار کو لی دے دیا تو اپنے اختیار کے ساتھ یہ کسی ایک طرف بڑھتا ہے تو گویا کہ ذاتی طور پر اختیار دے دینا یہ بھی ایک بہت بڑا انام ہے کہ آپ کو غلام محض نہیں رکھا بلکہ ایک اختیار دیا کہ آپ اپنے اختیار سے کسی ایک راستے کو چوز کریں اس کو چوز کریں پھر فخر محسوس کریں دیکھیں کہ میں نے اپنے اختیار سے یہ چیز لی مجد اپشن دیا گیا تھا میں نے یہ نہیں لیا یہ لے لیا تو آدمی کی ایک تسکین فطرت ہے اس میں تو اختیار دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بھی رحمت تو یہ اتنا بڑا احسان آزم اس پہ کیا اور اس کی احالت یہ ہے کہ ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا انہی آنکھوں انہی کان انہی ہاتھ پیر کی قوتوں پر ایسا نازہ ہو جاتا ہے جو ہم نے دیا ہے ایسا نازہ ہو جاتا ہے کہ خود خالق کے سامنے مقابلے کے لے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ پر قدرت ہی پگڑ سکتا بھئی جس نے یہ کچھ سب عطا کیا ہے تو وہ تو تیرے اوپر قادر ہے وہ تو قادر مطلق ہے تو اس سے باہر کا نکل سکتا ہے تو گویا کہ اس کے قبر کو توڑا ہے کہ اس تکبر کی وجہ سے اور یہ ساری آزا کی وجہ سے تکبر ہے بھلی چنگی آنکھیں ہیں زبان تیری صاف ہے ہونڈ خوبصورت ہے قد کاٹ تیرا اچھا ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے یہی اگر معذور ہوتا ہے ناتما ہوتا تو تکبر کا سوال ہی نہیں ہے بلکہ اپنے جان جوکھوں میں پڑی ہوتی کہ دعوت کی روٹی مل جائے زندہ ہی رہ لوں اگر لنگڑا لولا پاچ پڑا ہوتا تو کون تکبر کرتا تو تکبر اس کی جسمانی ساخت نے اس کو تکبر میں ڈالا اور سمجھ رہا ہے کہ کوئی مجھ پہ قادر نہیں ہو سکتا جبکہ یہ جسمانی ساخت عطا کرنے والا خالق وہ تو تجھ پر قادری قادر ہے تو اس کے غفرت کی علامت ہے تب ہی آگے جا کے دو گروہوں کا ذکر کر دیا تو دو گروہ بن جاتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہ دو گھاٹیاں جو ہدایت کی اور جب وہ گمراہی کے اللہ نے ہمیں ظاہر کر دیا تو ہدایت کی جو گھاٹی ہے اس کی طرح ہم نے قدم رکھ رہا ہے لہذا اپنے اختیار سے پہلا قدم بندہ جب ادھر بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصر شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کو اس منزل تک پہنچاتی ہے تو گویا کہ دنیا بھی اس کے سمر گئی اور آخرت کا انعام بھی پا گیا یہ ہے اس کی کامل اور بہترین زندگی جبکہ کافر جو ہے وہ اپنے اسی قبر کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو کر وہ زلالت و گمرہی کا راستے میں جا گرتا ہے یہاں تک جہنم کی حول ناک آگ کے اندر جو اس کا مو دے دیتا ہے تو گویا کہ یہ گروہ ذکر کر دی ہیں کہ یہ دو گروہ بن جاتے ہیں کہ ایک ماننے والے ہیں اور دوسرے ناماننے والے ہیں اور قسم کے ساتھ اس مضمون کو ذکر کر کہ اہمیت اس کی دلادی کے کتنی اہمیت ہے اس مضمون کی کہ لقد خلقل انسان فی قبد کہ تین چیزوں کی قسم کھا کے شہر مکہ کی قسم کھائی پھر والد کی قسم کھائی والد کی قسم پھر مولود کی قسم یعنی بچے کی قسم کہ جو والد اور مولود جو ہے وہ بظاہر سبب بنتے اس انسان کی تخلیق کا تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ والد اور والدین کہ جو ملاب سے میں پیدا ہوں میری آنکھیں اور ناک اور ہونڈ بن گئے ہیں تو لہٰذا جو اس میں ربا کا کیا داخل ہے یہ تو اببہ ہی کا داخل ہے سارا تو یہ اس خوشفہمی مبتلا نہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھا کے بتا دیا کہ نہیں اببہ کو اببہ بنانے والا بھی ربا ہی ہے ربا نہیں بنایا ہے تو اس لئے جو اس ربا سے غافل ہونا یہ تمہاری ہماقت ہے جہاں اببہ اور ربا دونوں کا حکم سامنے آ جائے تو پھر تم ربا کے حکم کو فوقیت دو اببہ کے حکم کو نہ دو کیونکہ اببہ تو خود ربا ہی کی تخلیق ہے اس لئے ان کی قسم کھا کے کہا لَقَدْ اَخْلَقْ لَاِنْسَانَ فِي قَبْد کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشکت اور تکلیفوں میں پیدا کیا ہے مطلب ہے جو انسان اپنی تخلیق پکڑنے میں مشکت سے نہیں بچ سکتا تو وہ آج تقبر کی اس بات پر کرتا ہے اس کا مطلب وہ مشکت کے سارے مراحل ہم نہیں گزارے ہیں نو مہینے ماں کے پیٹ کے اندر وہ مشکتیں برداشت کرتا ہے نہ صرف بچہ بلکہ زچہ بھی ساتھ تکلیفیں اٹھاتی ہے پھر پیداش کے وقت جو تکلیفیں آتی ہیں پھر وہ بچہ جو چھوٹا بچہ ماسوم وہ کس طریقے سے اس نے یہ محول کے اندر اپنے آپ کو تکلیفیں آئے دن کا ویدانت نہیں کہہ رو رہا ہے چیخ چلہ رہا ہے بخار ہو گئے تو رو رہا ہے سر دی رگے چیخ رہا ہے چلہ رہا ہے اس قابل نہیں کہ اپنا جو تحفظ کر سکے تو اتنی مشکتوں کے بعد جب اللہ نے اس کی اٹھان بنا دی شباب اس کو آیا قوت آئی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی شہط الرم خانوں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اتنے ہی تو طاقتور تھا تو وہ جو مشقت کے جو اتنے مرائل تخلیق کے گزرے اس وقت تو تکلیفوں سے کیوں نہیں بچ سکا کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا سکا کبھی امہ کا محتاج کبھی اببہ کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا کبھی موسمی اثرات سے بچنے کی کوشش کبھی جو بیماریوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تیری ذات میں کوئی کمال نہیں ہے یہ اس صاحب رحمت جو ذات ہے اس کا یہ صاحب رحمت ہے اس نے ان مشقتوں میں تخلیق کر کے اور تجھے منزل تک پہنچایا ورنہ انہی مشقت و تکلیفوں میں تو ختم مر بھی تو سکتا تھا لیکن اس ذات نے تجھے مرنے نہیں دیا انہی مشقت و تکلیفوں میں تو یہ اپنی منزل پر پہنچا کے کڑیل جوان بنا دیا اور آج تو تکبر کرتا ہے اس صورت میں حقیقت یہ بتائی کہ انسان کو تکبر زیوہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے خالق و مالک کو دیکھ دیکھ کے چلے اس کے منشاہ کے بطابے زندگی گزارے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کی رہت عطا کر دیتے ہیں اور آخر میں اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہوئی ہے موسیقی